ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کی نیو ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے how to create stack column chart in excel تو میرے پاس یہ ایک data report ہے جس کے اندر میں نے جو ہے کچھ sales persons ہیں ان کی sales ہیں اور یہ ان کی percentage ہے یہ ان کا target تھا تو ہم نے اس pop chart کی شکل میں convert کرنا ہے تو آپ نے اپنے تمام data کو سب سے پہلے select کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے insert پر جانا ہے insert پر جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر 2D column charts کے اندر آپ نے یہ second value option کو click کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ chart آ گیا تو یہاں سب سے پہلے آپ chart کے title کے اوپر double click کریں گے تو یہاں پر آپ اس کا rename کر دیں اس کو تو میں یہاں پر اس کو rename کر دیتا ہوں sales chart تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر values بھی appear ہو جائیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے plus کے sign پر جا کر آپ نے یہاں پر data labels ہے تو آپ نے data labels کو click کر دینا تو یہاں پر دیکھیں اب آپ کی جو values ہیں وہ ساری آ رہی ہیں تو آپ یہاں پر آپ specific values کو show کرنا چاہتے ہیں for example کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ صرف percentage ہی appear ہو تو میں کیا کروں گا یہاں پر تمام جو اس کے values کو میں click کروں گا اور میں یہاں سے اس کو delete کر دوں گا تو یہاں پر دیکھیں اب آپ یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے صرف اس کی percentage ہی رہ گئی ہے اور اگر آپ مزید ان کے جو ہے colors change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو click کر کے right click کرنا ہے آپ نے former data series کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ basket بنی ہے یہاں پر آپ اپنے جو ہے اس کے fill کی option میں جائیں گے اور یہاں پر آپ جو بھی کوئی color پسند کرنا چاہ رہے ہیں for example وہ solid color میں آپ yellow لے لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں color yellow ہو گیا ہے اور اگر آپ اس کے gray part کو بھی change کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو click کریں اور یہاں سے آپ اس کو blue کر دیں تو یہاں پر دیکھیں آپ جو ہے آپ کا جو ہے یہ چارٹ کا color بھی change ہو گیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ values کا color change کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ تھوڑا مجھے تھوڑا dim نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کی تھوڑی سی اس کی percentage کے found کو تھوڑا increase کر لیں اور یہاں سے اس کا color بھی آپ change کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر red کا یہ brown ہے اور یہ red color ہے تو یہ ہم نے یہاں پر اس کو red کر دیا اور اگر آپ چارٹ کی گرد کو line لگانا چاہ رہے ہیں border لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سر آپ border کے اوپر جا کر solid line بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کوئی سی بھی line لگا دے تو یہ دیکھیں یہ green color کے اندر ہو گئی ہے تو یہ percentage کو آپ select کریں اور percentage کو select کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کوئی solid line لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ click کریں گے تو دیکھیں solid line بھی لگ جائے گی اور gradient colors بھی آپ کر سکتے ہیں اور whatever the color you want to change یہاں پر میں اس کو purple میں نے کر دیا ہے اور آپ اس کا جو fill بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ solid fill بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں سے اس کو آپ white بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ white ہو گیا اور یہ prominent ہو گیا تو اس طرح ہاں تھوڑا سا اس کے اوپر work کریں گے تو یہ آپ easily اس کو جو ہے اپنے according to requirement کر سکتے ہیں i hope آپ کو یہ ویڈیو valuable لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو please channel کو ضرور subscribe کیجئے گا آپ کو جزید نہیں ملتخراک Lei آپ کو بشمتوك عموز کو بشمتوك عمیتد